نیوز اینڈ ویوز دی بھارت کے سندر میں بات کریں تو شکتیوں کا یہ بٹوارہ کیندر سرکار، راج سرکار اور اسثانی شاسن کی سنستاؤں کے بیچ ہوا ہے اس ویوستہ میں ایک تیہ سیما میں گورنمنٹ فنکشننگ کے کئی لیول ہوتے ہیں پھر اس میں شکتیوں کا ویبھاجن وشیوں کی روپ میں الگ الگ اکائیوں میں کیا جاتا ہے تاکہ ان کے بیچ کسی ویباد کی سنبھاؤنا کو کم سے کم کیا جا سکے اسے سنشت کرنے کے لیے شکتیوں کے ویبھاجن میں اس پشتتہ ہوتی ہے اور سمویدھان کٹھورتہ سے یہ سنشت کرتا ہے کہ شکتیوں کے اس ویبھاجن کو آسانی سے ڈسٹرب نہ کیا جا سکے پھر بھی ید کوئی ویباد ہوتا ہے تو اس کا نراکرن کرنے کے لیے نیاپالکہ ہوتی ہے بھارت میں سنگھواد کو ایک متسسویکار کیا گیا ہے جس میں کیندر اور راج سرکاریں ایک دوسرے پر نربھر بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پورک بھی ہیں بھارت کے فیڈرل سو روپ کو ایک ساتھ آنے کی بجائے سب کے ساتھ رہنے اور ایک ساتھ رکھنے کے روپ میں دیکھا جاتا ہے سمویدھان سبح کی پراروپ سمیتی کے پرموخ ڈاکٹر بی آر آمبیڈکر نے بھارتی یہ پریسنگ کو انڈسٹرکٹیبل یعنی عوی ناشی کہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت کے سمویدھان میں پریابت فلیکسیبیلٹی یعنی لچیلاپن ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر یہ یونیٹری بھی ہو جاتا ہے فیڈرلیزم کئی طرح کے ہوتے ہیں پہلا ہے کوپریٹیو فیڈرلیزم کوپریٹیو فیڈرلیزم کا مطلب دیش کے ایک اکرت ساماجیک اور آرثیق وکاس میں دو سنستاؤں کے بیچ سہیوک سے ہے دوسرا ہے کومپریٹیو فیڈرلیزم جیسا کی نام سے ہی لگ رہا ہے اس کا آشائے راجیوں کے بیچ سوست پرتیس پردھا سے ہے تاکہ وہ آرثیق پرگتی میں ایک دوسرے کو یوگدان دیتے رہے وکاس کرم میں جو راج پیچھے چھوٹ جاتے ہیں وہ کچھ ایکسٹرائیفورٹس کرتے ہیں جبکہ جو شیرش پر ہیں وہ اپنی پوجیشن بنائے رکھنے کے لیے مومنٹم بنائے رکھتے ہیں تیسرا ہے فسکل فیڈرلیزم اس میں سرکار کے الگ الگ اس طروں کے بیچ وطیع شکتیوں اور دوسرے فنکشنز کا بھی بھاجن ہوتا ہے جس میں کروں کو ایمپوز کیا جانا اور ویبھن کروں کا کیندر اور دوسرے اس طروں کے بیچ بھاجن آتا ہے انیس سو اکیانوے سے لگاتار ہونے والے ایکونومک ریفارمز نے راجیوں کو انویسٹمنٹ کے معاملے میں تمام طرح کی چھوٹ دی ہیں لیکن لوگ ویع کی نیتیوں کے بارے میں ابھی یہ سوائیتتہ اسیمیت نہیں ہے کیونکہ راجی اپنی آئے کے لیے کیندر پر نر بھر ہیں اسی طرح کیندر اور راجیوں کے بیچ حال کے دنوں میں اسحمت کے مسئلے بھی بڑھے ہیں سنسادنوں کے بٹوارے سے اتر کچھ دوسرے کشیطر بھی ہیں جہاں پر کیندر اور راجیوں کے بیچ سنگھرش کی سنبھاؤنائیں بڑھی ہیں اس میں سوشل سیکٹر پالیسیز میں ایک روپتہ یعنی ہوموجینائزیشن نیامک سنستاؤں کی کارے پرنالی اور سنٹرل ایجنسیز کی شکتیاں شامل ہیں آدھر شروع پر دیکھا جائے تو زیادہ تر نیتیوں میں راجیوں کو ہی ادھکتر ادھکار ہونے چاہیے جس میں کیندر کے پاس سنسادنوں کا سمیق بٹوارہ سنشت کرنے کا کام ہو لیکن کیندر سرکار کئی بار اپنی بھومکہ بڑھاتی ہے اور راجیوں کو ایک طرح سے اپنی کٹ پتلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیندر کے اس طرح کے ہستک شیپ ایک سیما کے بعد نویش کے معاملے میں راجیوں کو باہر ہی کرنے لگتا ہے پچھلے کس سالوں میں ہمیں انفرائی سٹرکچر ڈیولپمنٹ کے معاملوں میں اس طرح کے بیواد دیکھنے کو ملے ہیں جیسے کیندر سرکار نے پی ایم گتی شکتی لانچ کی یہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو بیوین منترالیوں اور راج سرکاروں کے بیچ اسکیمز انکارپوریٹ کرتا ہے تاکہ انفرائی سٹرکچر کنیکٹیویٹی پروجیکٹس کی انٹیگریٹڈ پلاننگ اور ان کا کوارڈینیٹڈ ایمپلیمنٹیشن ہو سکے اس کے لیے سبھی سٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز کو اپنا ماسٹر پلان کیندر سرکار کے ماسٹر پلان کے انروب بنانا پڑتا ہے لیکن اس میں راجیوں کو پلان بنانے کی آزادی سینٹرلائز پلاننگ اور ایمپلیمنٹیشن کے قارن سیمت کر دی جاتی ہے کیونکہ انہیں سینٹر کی لائن پر ہی چلنا ہوتا ہے ایسے میں یہ پرکریہ راجیوں دوارہ نویش کو کم کرتی ہے پچھلے کچھ سال کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ کیندر دوارہ راجیوں پر خرچ کی جانے والی راشی تین بڑے راجیوں یوپی مہاراشتر اور گجرات تک ہی سیمت ہو کر رہ گئی ہے دوہزار اکیس بائیس سے دوہزار تیس چوبیس کے بیچ ان تین راجیوں میں خرچ ہونے والی راشی سولہ راجیوں دوارہ خرچ ہونے والی راشی کی قریب آدھی ہے راجیوں دوارہ کیے جانے والا نویش ریجنل ایکنومکس پر پربھاؤ کے معاملے میں مہتوپون ہے کیونکہ یہ لوکل لیول لینکیجز کو بہتر طریقے سے سمجھنے والا ہوتا ہے جبکہ نیشنل انفرائیسٹرکچر پروجیکٹس گلوبل ایکنومی کے انروپ ہوتے ہیں حال کی استطیق میں کیندر اور راجی سرکاروں کے بیچ ٹکراؤ راجیوں کے آپسی اور کیندر کے ساتھ پرتسپردھا کے روپ میں پرندت ہوتا دکھ رہا ہے اس میں ویلفیر پروویزننگ ایسا ہی ایک ایریہ ہے چونکہ کیندر کے پاس سنسادن زیادہ ہیں تو اس کے پاس خرچ کرنے کی شکتی بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ راجیوں کا راجسو خاص طور پر کروں سے اترکت راجسو لگ بھگ ایک جیسا ہی رہتا ہے کیونکہ اس کا دائرہ پر ایک شاکرت چھوٹا ہوتا ہے لیکن یدی فیڈرل اسٹرکچر کے تحت ویبھاجن نہیں ہوگا تو اس سے نیتیوں کے دوراؤ کی سنبھاؤنا بن جائے گی جیسے کیندر کی نیتی راجیوں میں ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے یا پھر اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی قیمت دیش کی ارث ویبستہ کو چکانی ہوتی ہے بہرحال دیکھا جائے تو نیتیوں اور قانونوں کو لاغو کرنے کے لیے کیندر راجیوں پر ہی نربھر رہتا ہے خاص کر سمورتی سوچی کے وشیوں کے معاملے میں راجی بھی اپنی کاریکاری شکتیوں کا اوپیو کیندر کی سہمتی یا ان کی ایجنسیز کے سہیوک سے ہی کر پاتے ہیں سمویدھان کے آرٹیکل دو سو اٹھاون اے میں اس کی ویوستہ ہے اس طرح دیکھیں تو دونوں کی پرس پر نربھرتا اپریہار ہے خاص کر اتنے بڑے ویوید اور وکاشیل سماج والے دیش میں جسے ہر حال میں سنرکشت کیے جانے کی ضرورت بھی ہے تو آج کے اس انک میں اتنا ہی اگلے انک میں پھر ملیں گے ایک نئے وشہ کے ساتھ آپ کو یہ کارکرم کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاؤ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں